سلام علیکم جیسے کہ بچوں آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جب آپ کو لیکچر سٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو تو ڈی اوڈ لیکچر is لیکچر ون اینڈ یونٹ is یونٹ فائف کیا آپ نے فرس ٹرم کے سلی بس میں لیکچر فورٹ تک کمپلیٹ کر لیا تھا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر فائف سے لیٹ نمبر فائف ہے ہمارا فورسز اینڈ مشینز اس کے نوٹس بھی آپ کو مل چکے ہوں گے اچھا تو پہلے ہم اپنا چپٹر کا ٹائٹل دیکھیں گے کہ چپٹر کے ٹائٹل میں کیا کہا جو نیم دیا وہ کیا کیا ہے اس سب کا مطلب ٹھیک ہے فورسز اینڈ مشینز وٹ اس فورسز تو فورس کیا ہے بچے فورسز اینڈ ایجنٹ ویچینج دا کنڈیشن آف این اوبجیکٹ فورس کی ایجنٹ ہے کیسے ایجنٹ ہے جو کسی بھی کوئی بھی اوبجیکٹ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کی کنڈیشن کو چینج کر دیتا ہے اب وہ کس طرح سے چینج کرتا ہے اب دیکھیں فور ایجامپل آپ کی کلاس میں چیئر ہے ٹھیک ہے تو جب آپ چیئر کو پوش کرتے ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانے کی کوشش کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتی ہے اس چیئر پر فورس اپلائی کرنی پڑتی ہے ایسی گئے نا بات اسی طرح سے جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں فورس کر رہے ہیں نا فورس کو یوز کر رہے ہیں اسی طرح سے ہم کوئی بھی ڈور اوپن کرنے ہی کوشش کرتے ہیں تو وہ فورس اپنے فورس یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے فورس ٹھیک ہے جو ہماری چپٹر کا ٹائٹل ہے ان مشینز مشینز کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کام کو ایزی کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم انہیں مشینز کہتے ہیں کہ فلان چیز کی مشین ہے ٹھیک ہے کیوں مشین ہے وہ کام ہاتھ سے بھی کر سکتے لیکن جو مشینز ہوتی ہیں وہ ہمارے ورک کرنے کے وی کو ایزی بنا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو فورس کیا ہے بچے فورس این ایجنٹ بھی چینج دا کنڈیشن آف این اوبجیکٹ جو بھی ایک اوبجیکٹ کی کنڈیشن کو چینج کر دے وہ کیا ہے فورس ہے ٹھیک ہے اب اس کے یوزیز آپ کو دیئے ہوئے ہیں کہ میں وہی رائٹ آن پیپر جب ہم پیپر پر گٹ کرتے ہیں لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فورس شیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح دور کو جلے فورس شیوز کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے کہ بٹھ ہم سی مٹ وقت کو تعرصستی نہیں رای ہوں رہی فورس کی الر JA password کو بتنیشن ہی کر سکتے کوئی اوبجیکٹ نہیں ہے فورجی جس کو ہم شیع کر سکتے صرف ہم اس کی افییٹس کو سی کر سکتے ہیں افیٹ ٹھیکٹ یہ نا کہ ہم اس سے کچھ جیسے آپ müsے درائق سائیکل کی لاتے اگزامپل دی ہوئی ہے تو کیا ہے اس کی افیکٹس ہم دیکھیں گے جب ہم سائیکل چلاتے ہیں تو کیا ہے اس کیلاتے ہیں فورس کی ہیلٹس چلا رہے اسی طرح سے میں نے آپ کو چی мои اگزامپل دی ہے یہ ہم فورس کے ہیلٹس کی افیکٹس دیکھ رہے ہمیں افیکٹس دیکھ رہے ہیں فورس کی افیکٹس سے یہ چیز یہاں تھی اور یہاں ہو گئی لیکن ہم اس فورس کو سین کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے فورس نیکسٹ اسی سے ریلیٹڈ فورس تھی ریلیٹڈ ایک چیز ہے فرکشنل فورس جسے ہم فرکشن بھی کہتے ہیں فرکشنل فورس بھی کہتے ہیں اور فرکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کیا ریلیشن ہے فورس اس کا فورس ریلیشن یہ ہے کہ دیکھیں فورس تو ابجکٹ کی کنڈیشن کو چینج کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن فرکشن کیا کر رہی ہے فورس which slows down and stop کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے ٹھیک ہے یا سلو کرنے کے لیے فرکشن یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ کنڈیشن تو چینج ہو رہی ہے ریلیشن ہی ہے کہ کنڈیشن چینج ہو رہی ہے لیکن کیا فرکشن صرف اس وقت فرکشن کس لیے یوز ہوگی فرکشن یوز ہوگی جب ہم کسی بھی چیز کو کوئی بھی موونگ تینگ ہے ہمارے پاس تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے یا سلو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کو ہم کہیں گے فرکشن فورس یا فرکشن اب قاضیز کیا ہے اس کے اب دیکھیں بچے قاضیز اس طرح سے ہوں گے کہ جو رف سرفیس ہوگی کھردری جگہ ٹھیک ہے تو اور سمود سرفیس ہے ایک ہے سمود سرفیس اور ایک ہے رف سرفیس تو اب یہ بتائیں کہ سمود سرفیس پہ فرکشن زیادہ ہوگی یا رف پہ زیادہ ہوگی فرکشن ہوگی رف پہ زیادہ کیوں کیوں کہ رف چیز جو ہے ہم کسی بھی ابجیکٹ کو روک سکتے ہیں سمود پہ تو پھسلن ہوتی ہے نا تو وہاں پہ فرکشن کم ہے فرکشن جو زیادہ ہوگی لیو ہوگی رف سرفیس پہ اور سمود سرفیس پہ فرکشن کم ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ فرکشن اپیرز میں نا موونگ ابجیکٹ is in contact with another فرکشن کب اپیر ہوگی جب کوئی بھی ابجیکٹ کسی دوسرے ابجیکٹ کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوگا ٹھیک ہے اس لیے اس کو کونٹیکٹ فورس بھی کہہ سکتے ہیں کونٹیکٹ مینز کس طرح سے کونٹیکٹ ہوگا جیسے ہمیں ایک بائیک روکنے کے لیے فرکشن کی ضرورت پڑی ہے تو وہ بائیک کا اور روڈ کا فرکشن سے ایک ریلیشن ایک کونٹیکٹ ہے ٹھیک ہے there is less friction than smooth surface تو smooth surface پہ کیا ہوگی friction less ہوگی اور rough پہ friction زیادہ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے بک میں causes دیئے گئے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں یہ causes ہیں یہ سب آپ پڑھیں گے یہ والی سب سارے جو ہیں یہ causes ہے ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے کہ رفنس surface پہ friction زیادہ ہوگی اور smooth پہ کم ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ادھر دیئے دیکھیں کہ roughness of the surface increase friction no surface perfectly smooth کہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ دیکھنے میں smooth ہے تو وہ smooth ہی ہے ٹھیک ہے وہاں بھی friction ہو سکتی ہے میں بھی وہ جوز کی انڈر جو ہیں وہ دیکھیں اندر دیکھیں surface that appear smooth also has roughness when seen under a microscope ٹھیک ہے کہ باہر سے تو وہ smooth ہیں لیکن جب ہم اسے microscope سے seen کریں گے تو انڈر کے آنکے roughness جو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے آج کے لیکچر سے لیٹڈ 3 question ہے دیکھ لیں آپ question number one is defined force اچھا بچے اس کا ہنسر ناب نہیں یہ ہی لکھنا جب میں آپ کو لیکچر میں بتایا ہے force is an agent which change the condition of an object ٹھیک ہے یہ ہی کریں گے آپ ڈکھ لیں گے اس کو بک میں نہیں ہی سیکنڈ ہے ڈیفائن فرکشن بک اپن کریں گے آپ ٹھو یہ دیکھیں اندر a force which slows down and stops the things from moving is called frictional force or friction ٹھیک ہے third question what are the causes of friction تو وہ یہ ہی سے کریں گے friction appears سے لے کر اور یہاں تک کریں گے بس ٹھیک ہے تو آج کے آپ کے لیکچر میں بس 3 questions آپ نے یہی prepare کرنا ہے ٹھیک ہے بچے best of luck اللہ حافظ